تو دوستو گوڈ ماننگ آج ہو چکا ہے تئیس فروری دوہجار انیس اور آج شنیوار کے آشاہ اور آنگن بڑی سے سنبندے سبھی مکھ خبریں آپ کے لئے حاضر ہیں پہلے خبر سے لے کر آخری خبر تک سبھی خبریں آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرے گا اور شیئر کرنے کا اپنے فرینڈز کے ساتھ تک سبھی کوئی نیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو چلے چلتے ہیں آج کی پہلے خبر کی طرف ماندے کو لے کر آنگن بڑی کارکرتاؤں میں آکروش اور یہ نیوزاریوں تپردیش کے کوش آمبی سے شاشن دوارہ ماندے میں کی گئی بڑوتری کی گوشنا کا شکربار کو آنگن بڑی کارکرتاؤں نے ویروت کیا مجھنپور میں پردشن کیا اور مخمدری کو سمبودت مانگو کا گیاپن ڈیا منیش کمار برما کو سوپا شاشن دوارہ آنگن بڑی کارکرتاؤں کے ماندے میں محج پندرہ سو روپے مہینے کی بڑوتری کی گئی ہے اس گوشنا کے بعد سے آنگن بڑی کارکرتاؤں میں آسنتوشتی ہے کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ ان سے لیے جانے والے کام میں لگتار اضافہ کیا جا رہا ہے اسے لیے کا شکربار کو جلے بر کے آنگن بڑی کارکرتاؤں نے سیوجہ گریش کمار پانڈے کی آگوائی میں مکھیلہ میں پردشن کیا ہے اس دوران پردش سرکار دوارہ دی گئی کھوشنا کی آنگن بڑی کارکرتاؤں نے نندہ کی ڈی ایم کو سوپے گیاپن میں کارکرتاؤں نے ماندے اٹھارہ جار روپے دلانے مرجر بیوستہ پر روک لگانے گرام پردانوں کی بھاگیداری ختم کرنے ڈی بی ٹی پر روک لگانے سمیت سات مانگے پرمکتہ سے رکھی ہیں ڈی ایم نے گیاپن شاشن تک بھیجنے کا بھروسہ دلائیا ہے اور دوستو اگلے بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے مدیو پردیش کے منصور سے تیتیس سو چوہتر آنگن بڑی کارکرتاؤں اور سائکاؤں کو تین مہینے سے نہیں ملا ماندے پانچ کروڑ وقایا سرکار کرد ماف کر کسانوں کو تو اتکرسٹ کر رہی ہے لیکن کرمچاریوں کو سمیہ پر ماندے وہ بہتر نہیں بڑھ پا رہی ہے آرتک تنگی کا قانون جلے کی تیتیس سو چوہتر آنگن بڑی کارکرتاؤں اور سائکاؤں کو تین مہینے سے ماندے نہیں ملائے اس سے ساشن پر صرف منصور جلے کی کارکرتاؤں اور سائکاؤں کا ہی پانچ دشملہ پانچ جیرو کروڑ روپے سے زیادہ کا بقایا ہو گیا ہے ماندے نہیں ملنے سے کارکرتاؤں اور سائکاؤں کو ادھا لے کر کھر چلانا پڑھ رہا ہے اور بچوں کے سکول کی فیز بھی ادھا لے کر بھرنی پڑ رہی ہے آکانگرے سرکار نے سمیدہ کرمچاریوں کو اسٹھائی کرنے کی گھوشنا کی تھی بجٹ نہیں ہونے سے سرکار ابھی اس کرنے نہیں لے پا رہی ہے اسٹھائی کرنا تو دو سرکار تین مہینے سے جلے کی سالتین ہزار کے قریب کارکرتاؤں سائکاؤں کو تین مہینے سے ماندے تک نہیں دے پائی ہے سبھی کو دسمبر سے ماندے کا انتظار ہے جس کی راشی قریب پانچ دشملہ پانچ جیرو کروڑ کے قریب ہے سمیدہ کرمچاری اور آنگنبڑی کارکرتاؤں سائکاؤں کے نیامیتی کرنے کی گھوشنا کی تھی اس پر کارکرتاؤں نہیں ہونے پر دو دن پہلے پردیش بر سے کرمچاریوں نے بھوپال پہنچ کر ویروڈ پردیشن کیا آپ کو بتا دے منصور جلے میں سولہ سو ستہاسی آنگنبڑی کے سنچالے تھے جہاں قریب تیتیس سو چہتر کارکرتاؤں وسائکا سیوائیں دے رہی ہیں ان میں سے کارکرتاؤں کو حرمات دس یار روپے اور وسائکاؤں کو پانچ یار روپے ملتے یہ ہے دسمبر سے نہیں ملائے تو دوستو بہت ہی افسوس کی بات ہے لگاتا تین مہینے ہو گئے اس کام کرتے ہو اس کے بعد بھی یہاں آپر ماندے نہیں ملا دوستو بہت ساری پرشانیاں آ رہی ہیں انگنبڑی کارکرتاؤں کو سامنے لگاتا اور ماندے کو روک کر چلا جاتا پتہ نہیں کیا دکت ہے ترکہ پویز بجٹی نہیں ہوتا انگنبڑی کارکرتاؤں کو ماندے دینے کے لیے اور دوستو آپ لوگ مجھے کمنڈ کر کے بتائیے آپ کے یہاں ماندے کا کیا شیڈیول چل رہا ہے کیا آپ کے یہاں ماندے آپ کو ٹائم پر ملتا یا پھر آپ کے یہاں بھی ماندے لیٹ ہو جاتا ہے نیچے کمنٹ باکس میں آکے ضرور لکھے گا اپنی جگہ کا نام لکھئے اور یہ لکھئے کہ آپ کے یہاں ماندے کتنے مہینے سے نہیں ملا اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے بیہار کے بھاگلپور سے آنگنبڑی سیبکہ کی بحالی میں گربڑی کی شکایت کرنے پر گولی مار ہتیا اپرادی تین دن سے مالے نیتہ کے گھر کی ریکی کر رہے تھے گھٹنا خریق کے بگڑی گاؤں کی ہے اپرادی انہیں مالے نیتہ جواہر یادب کو پیچھے سے سر میں گولی ماری ہے لوگ انہیں پی ایسٹی لے کر گئے جہاں پی آتمی کپ چار کے بعد مایا گنج رفر کر دیا گیا وہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے انہیں ملت گوشت کر دیا ایس ڈی پی او پربیندر بھارتی نے بتایا کہ گھٹنا کا قارن سیبکہ کا چین رد ہونا ہے گاؤں میں سیبکہ کے پت پر گاؤں کے ہی ساکیت یادب کی پتنی ببیتہ دیوی کا چین ہوا تھا جواہر کے بہاوج کا نہیں ہو پایا تھا اس کے بعد انہوں نے گلٹھنگ سے بحالی کا عروب لگا کر شکایت دچ کرائی تھی چار پان دن پہلے اس بحالی کا رد کر دیا گیا تھا اس سے ساکیت یادب خفا ہو گیا تھا اور دونوں میں درار پیدا ہو گئی تھی اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آریا ہانیانہ کے جھنجار سے این ایچ ایم کرمیوں نے دھرنا اسطل سے ڈی سی کاریلے تک کیا پردشن این ایچ ایم کرمچاری سنگ کی ہر طال اٹھاروے دن بھی جاری رہی اس سے پہلے کرمچاریوں نے دھرنا اسطل سے اپایوکت کاریلے تک شہر کے بیچ و بیچ پردشن کیا بعد میں تحصیل داد جتندر کو گیاپن سوپا تحصیل داد جتندر کمہ نے کہا کہ آج ہی اس گیاپن کو سرکار تک بھیج دیا جائے گا پریس سچیب سندیب کمار جاگڑا نے بتایا کہ سبی سواد سے سیمائے بھادیت رہیں آدھرنے کی ادکشتہ این ایم بنون نے کرتے ہوئے کہا کہ کرمچاریوں اپنی مانگوں کے لے کر اڈنگ ہیں جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی تب تک ہر طال جرے رہے گی آم جنتہ و سامجی کارکرتوں کو ابھی سمرتہ ملنا شروع ہو چکا ہے سامجی کارکرتہ نبین جاگڑا و آنسنگٹوں نے کہا کہ ہر طال میں سرکار کرمچاریوں کے ساتھ گلت برطاب اپنا رہی ہے جو بلکل صحیح نہیں ہے سرکار کو کرمچاری و آم جنتہ کو دیکھتے ہوئے مانگوں کا جلد سے جلد پورا کرنا چاہیے تاکہ آم جنتہ کو برطوی بماریوں کا سہمنا نہ کرنا پڑے سواست ببا کی سیمائیں دوبارہ سے ٹھیک طریقے سے شروع ہو جائیں ہر طال میں آج آشا ورکر یونین سے جلہ پردھان انیتہ بھاگلپوری کیشیئر کرنبالا نے کہا کہ این ایچم کرمچاری ساتھیوں کو اکیلا نہیں رہنے دیں گی اگر سرکار آپ کی مانگیں پورا نہیں کرتی ہے تو جلد ہی سبھی آشا ورکر آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آریو تپردیش کے سون بھدر سے چھے آنگن بڑی کارکرتاؤں کو سیبہ سماپتی کا نوٹیس نیوکتی کے بعد کچھ دنوں تک ٹھیک سے کام کرنے اور اس کے بعد لاپروائی کرتے ہوئے کے اندر چھوڑ کر گائب رہنے والی جلے کی چھے آنگن بڑی کارکرتاؤں کو جلہ کاریکرم عدیکاری نے شکربار کو نوٹیس جاری کر دیا ہے کہا کہ تین دن کے بھیتر سنتوجرہ جواب نہ دینے پر سیبہ سماپتی کی کاروائی کی جائے گی اس کاروائی سے اس کے آب تک صدا نہیں ہوا ہے آب تین دن کے بھیتر اگر اوچھت جواب نہیں دیا گیا تو ان کی سیبہ سماپت کر دی جائے گی اسی طرح ڈالا پچھم کی آنگن بڑی کی سائیکہ گیتہ دیوی دس نومبر دو جار پندرہ سے بغیر کسی سوچنا کے گائب چل رہی ہے سیمیا دیتی کی آنگن بڑی کرکرتاؤں شانتی دیوی ستہائیس ستمبر دوہجا سترہ سے رابرز گنز کے بارڈ نمبر تیس کی آنگن بڑی سائیکہ کرشن لاتا ساہو اگست دوہجا تیرہ سے بارڈ نمبر بائیس کی سائیکہ سفینہ پروین جون دو جار پندرہ سے بارڈ نمبر آٹ کی آنگن بڑی سائیکہ گائیتری شریباز تک جنبری دوہجا تین سے انوپستی چل رہی ہے ایسے میں ان سبھی کو ماندے سیوہ سماپتی کی نوٹیس دی گئی ہے ڈی پیو نے بتایا کہ بیتے مہینوں میں ان کندروں کا نکشن کیا گیا تو ان کی جانکری ہوئی اس کے آدار پر سبھی کو نوٹیس جاری کر دیا گیا ہے اس کے پہلے بھی انہیں نوٹیس جاری کیا جا چکا ہے یہ انتیم چیتابی نوٹیس ہے اور دوستو اگلی بلی نو نکل کر آ رہی ہے ہریانہ کے کرنال سے انگن بڑی ورکر کل رو تک میں کنونشن کر کریں گے آندولن کی گوشنا انگن بڑی ورکروں نے کہا کہ یدی تئیس فوروی تک سرکار کی اور سے مانگی لاغو کرنے کا نوٹیفکشن جاری نہیں کیا جاتا ہے تو چوبیس فوروی کو رو تک میں کنونشن کر کے نرنائے کاندولن کی گوشنا کر دی جائے گی اس کے علاوہ روپا رانہ بجنیش لانہ بار راکیش نے کہا کہ پچھلے پندرہ دنوں سے انگن بڑی ورکروں کا دھرنا پردشن چل رہا ہے سرکار کمب کرنی نیند میں ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا سرکار کا نارا جھوٹا ہے اور دوستو گلیو بلی نو نکل کر آریے مدی پردیش کے شہور سے دھائی ماہ سے ماندے اور ایک سال سے نہیں ملا آنگن بڑیوں کو بھون کا کرایا پردیش میں بھلے ہی سرکار بدل چکی ہے لیکن دھراتر پر استدھی سودنے کا نام نہیں لے رہی ہے گاؤں میں چھوٹے بچوں کو سکشا اور ان کی بکاس کو لے کر ترد پر رہنے والی آنگن بڑی کارکرتہ بچ سائکا کو پچھلے ڈھائی ماہ سے ماندے نہیں ملا اس وجہ سے ان کی آرتک استدھی ڈگماغ آ گئی ہے کرائے کے بھون میں لگنے والی آنگن بڑیوں کی استدھی کو یہ ہے کہ ایک سال سے کرائے جمع نہ کرنے کے قارن اب انہیں بند کرنے تک کی استدھی پیدا ہو چکی ہے حالانکہ کین سرکار دوارہ کے دسمبر ماہ تک کا کارکرتہ کو تین تین یا روپے کا بھکتان جرور کیا گیا ہے ناصراللہ گنج نگری چھتر میں چھبیس منی و گرامیٹ چھتروں میں دو سو تہتر آنگن بڑی سنچالت ہو رہی ہیں پرتیک کے اندر پر ایک کارکرتہ بچ سائکا کاریرت ہے جنہیں نومبر کا ماندے ضرور ملا ہے لیکن اس کے بعد سے چناؤ و آچار سنیتہ کے چلتے بیتن نہیں مل پایا ہے بینہ ماندے کے دسمبر اور جنبری کو ماہ بیٹ چکے ہیں فروری کا بھی دوسرا پکھولہ سماعت ہونے والا ہے لیکن ماندے ابھی تک نہیں ملا ہے تو دوستو یہاں بھی بہت دکی بات ہے یہاں پر بھی ماندے کی شکایتیں آ رہی ہیں لگاتار دیش کے ہر کونے سے مانگن بڑیوں کے ماندے کو روک کر رکھا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا دکت آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کی بچوں کا کوپشن دور کرتے کرتے آنگن بڑی کارکرتہ خود کوپشت ہوتی نظر آ رہی ہیں اور دوستو اب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے اپنے آ کا حال ضرور بتائیے گا اور دوستو اگلے بڑی نون کل کر آ رہی ہے راجستان کے ہنمانگڑ سے آشا سیوگنی ساتھین یونین کا کلیکٹیٹ پر پردشن چھبیس فروری کو آشا سیوگنی ساتھین یونین سی ٹو مدے میل برکر یونین مانگو کو لے کر چھبیس فروری کو کلیکٹیٹ پر پردشن کریں گے استعائی کرنے راج کلمچاری کا دردہ دیا جانے اور نیونی تم بیتنات بیس اہر اوپر دینے سہیت بیبن مانگو کو لے کر یہ پردشن کیا جائے گا اس پردشن کی تیاری کے لیے شکربار کو کامریٹ رامیشور ورما بلدیف سنگھ مکہ سر بی ایس پیٹر عرجی ورما آدی نے گاؤں گاؤں میں جا کر سمپر کیا اور اپیل کی جادہ سے جادہ سنگیا میں اس پردشن میں بھاگ لیں اور دوستو اگلی بڑی نون نکل کر آ رہی ہے مدھر پردیش کے کھنڈوہ سے پانچ سو تری مانگو کا گیاپن پچیس کو سوپیں گے انگنباری کرکر تا ہے ہم سائی کا سنگھ اپنی مانگو کو لے کر پچیس فربری کو مکمندری کے نام کلیکٹیٹ کو گیاپن سوپیں گے انگنباری کرکر تا سائی کا سنگ کی جلا دیکش انیتہ کلہارے نے بتایا کہ نیمیتی کران سہیت پانچ سو تری مانگو کو لے کر کلیکٹیٹ کا ریال ہے کہ سامنے پچیس فربری کو دوپیر ایک بجے گیاپن دیا جائے گا اور دوستو اگلی بڑی جنو نکل کر آ رہے ہیں ہریانہ کے ریوالی سے انگنبڑی برکر نے کیا پردشن سوپا گیاپن ہریانہ سنیوکت کرمچاری سنگیہ بینطلے سکربال کو انگنبڑی برکروں نے جلہ پردان راجبالہ چوہان کے نیترت میں پردشن کیا اس کے بعد ببین مانگو کو لے کر مکمندری کے نام ناگرہ دیش ڈاکٹر بریند سنگھ کو گیاپن سوپا گیا انگنبڑی برکر پردشن کردی ہوئی جلہ سچیبالہ پہنچی گیاپن میں کہا گیا کہ کرمچاریوں دوالہ بار بار گیاپن دینے کے باب جد ان کی مانگو کو دیکھا کیا جا رہا ہے سرکار کرمچاریوں سنگیٹرن سے بات چیت کر مانگو کا سمدان کرے تاکہ کرمچاریوں میں ویابت روش کم ہو سکے گیاپن میں سبھی کچھے کرمچاریوں کو پکا کرنے پرانی پینچن دیتی لاغو کرنے کرمچاریوں کی سیبانی برتی کی آئیو تریتیش ریڈی کی اٹھاون سے ساٹھ بس تتہا چتوس ریڈی کی ساٹھ سے باسٹھ بس کرنے انگنبڑی ورکر باہلپر کو سرکاری کرمچاری کا درجہ دینے سمان کام سمان بیتن لاغو کرنے کچھے کرمچاریوں کو نیونتو مٹھا جا روپے بعد تریتیش ریڈی کرمچاریوں کو چھبیز جا روپے لاغو کرنے کے اندر کے سمان بیتن باہلپتے دینے بیتن برسنگتیوں کو دور کرنے کی مانگ کی گئی ہے اور دوستو اگلی بڑی انہوں نے نکل کر آنی ہے مدی پردیش کے دموں سے عدیقش نے اے ڈی ایم سے کہا مانگ پوری کروڑ اے ڈی ایم بولے بعد پی ایم تک بھیج دیں گے جاپن کے مادے ہم سے مانگ کی گئی ہے کہ انگن بڑی کرکارتہ سائکہ اے ایم منی کارکارتہ کو شاش کیے کرمچاری گوشت کیا جائے آئیو سیما ہٹ آگر بیباگیے پدونتی دی جائے پیچنچل لگائی جانے یا ایک موشت راشت دی جائے کارکارتہ کو پانچ لاکھ روپے اے ایم سائکوں کو تین لاکھ روپے دی جائیں ای پی ایف با ای ایس آئی سرکشہ دی جائے مینی کارکارتہ کو سامان کاری سامان بیتن لاغو کیا جائے سرکاری اسکولوں کی گریش محبکاش گالا پندرہ دن دیا جائے ماندے ہر ماہ کی دستاری تک جمع کر دیا جائے تطہہ ماہ دسمبر دویار اٹھار سے رکا آترکت ماندے شیگرد نکالا جائے تو دوستو آج میں نے آپ کو دیں آشا اور انگن بڑی سے سمبندی سبھی موقع کر رہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ تاکہ سبھی کوئی نیوز کے بارے میں پتہ چل سکے اور ستنا کی لیٹس نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کا ٹھیک نیچے ایک لالنگ کر سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے تاکہ اس طرح کا نیے ویڈیو آپ تک اصنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیل لکھے گا فرملاقات ہوگی تینکیو